ایک صاحب تھے جنہیں رب نے بیٹی عطا فرمائے مصطفیٰ کی محفل میں گئے جا کر کے بیٹھے مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ آقا فرماتے ہیں جن گھر کے اندر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں ان گھر میں اللہ کی رحمتیں برسا کرتی ہیں اللہ کی رحمتیں آیا کرتی ہیں اتنا سنا تھا نمازی تھے پرہیز کار تھے سن کے اٹھے گھر گئے ہیں فجر کی نماز ہوئی اور فجر کی آزان ہوئی جیسے یہ آزان ہوئی بستر سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد اٹھے اللہ کے گھر گئے اور جانے کے بعد میں وضو کیا ہے اور وضو کرنے کے بعد انہوں نے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا ہے اور جھکانے کے بعد رب کی بارگاہ میں ارد کرتے ہیں اے پروردگارِ عالم تیرا محبوب فرماتا ہے جس گھر کے اندر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اس گھر کے اندر تیری رحمتیں برسا کرتی ہیں تیری رحمتیں ہوا کرتی ہیں اے مولا تُو نے بیٹے تو عطا فرما دیئے ہیں کم سے کم تُو مجھے بیٹی بھی عطا فرما دے دعاوں پہ دعایں کرتے رہے بگر ایک دن وہ آیا کہ اللہ نے اسے بھی بیٹی عطا فرما دی بولو سبحان اللہ بیٹی عطا فرمائی جسی ہی بیٹی گھر کے اندر پیدا ہوئی اب ہم نے دیکھا ہے کہ جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو میٹھا باتا جاتا ہے لوگوں کا مو مٹھا کرایا جاتا ہے یار جہاں جہاں تاب دور دور تک دعوتیں دی جاتی ہیں کہ ہمارے گھر آنا ہے اس لیے کہ اللہ کا اللہ نے ہمارے گھر کے اندر پیٹا عطا فرمایا اور جب اس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے اتنا خرچہ کیا ہے لوگوں کو تابتیں کھلائی ہیں سب کا مو مٹھا کرایا ہے اور لوگوں نے کہا تب بتا تو سہی کہ تُو میٹھا مو کس لیے کرا رہا ہے کہا دنیا بیٹے کی خوشی میں مو میٹھا کرا تی ہے مگر میرے گھر کے اندر رب کی رحمت بن کے بیٹی آئی ہے اتنا سننا تھا اور یار سب کے ان کے مو میٹھے کرائے ہیں وہ کرانے کے بعد میں جب وہ بچی کا بچپن کا زمانہ ماں پرورش کرتی رہی ہے بیٹی کی اور باپ کما کما کر کے لاتا رہا ہے بیٹی کی پرورش کر رہی ہے ماں ماں خونے چگر فلا کے بیٹی کو پال رہی ہے جب وہ بچی ہوشیار ہونے لگی تو باپ اپنی بیٹی کو اپنے قریب بٹھاتا رہا وہ بٹھانے کے بعد میں اسے مصطفیٰ کی باتیں بتاتا رہا مصطفیٰ کی زندگی بتاتا رہا حضرت فاطمہ تو سہرہ کی زندگی سناتا رہا اور جب وہ بچی ہوشیار ہو گئی ہے تو باپ نے کہا تھا اوہ شہزادی کبھی گھر سے باہر قدع مت نکالنا کہا بابا وہ کس لیے کہا اس لیے آقا فرماتے ہیں اور سر سے لے کر کے پردہ ہے وہ بیٹی گھر سے باہر نہیں جاتے ہیں اور یہاں تک کہ باپ نے کہا تھا کہ بیٹیاں سر سے لے کر پردہ ہوا کرتی ہیں اتنا کہنا تھا بچی نے باپ کی بات پر عمل کیا ہے پھر باپ نے کہا تھا اوہ شہزادی قرآن پڑھنا سیکھو نماز پڑھنا سیکھو باپ قرآن پڑھنا سیکھا رہا ہے بچی نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے نماز پڑھنی سیکھی ہے اور بیچی نے بغیر باپ کی اجازت گھر سے قدم نہیں نکالا ہے بچی ہشیار ہو گئی ہے جوان ہو گئی ہے اور یہ گھر سے باہر نکلا ہے اور نکلنے کے پاس یار دوستوں کے قریب پہچا ہے اور چاکر کے کہتا ہے یارو اب میری بیٹی جوان ہو گئی ہے ہشیار ہو گئی ہے اب میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ تلاش کیا جائے دوستوں نے کہا تھا کیسا رشتہ چاہتے ہو تو اس بچی کے باپ نے کہا تھا کہ میری شہزادی کے لیے کوئی دنیا تار بیٹا نہیں ہونا چاہیے کوئی ڈوکٹر کی ضرورت ہی ہے آمیمے کی ضرورت ہی ہے کسی حقیم کی ضرورت ہی ہے طبیب کی ضرورت ہی ہے یار دوستوں نے کہا تھا پھر کیسا بیٹا چاہتا ہے کہا مجھے دنیا تار کی ضرورت نہیں ہے مجھے مصطفیٰ چانر رحمت کا وفاتار چاہیے کہا نمازی ہونا چاہیے چہرے پہ زواگا کی سنت ہونی چاہیے اور کہا روزہ رکھنے والا ہونا چاہیے پریسکار ہونا چاہیے تحجد گزار ہونا چاہیے اتنا سننا تھا رشتوں پہ رشتے تلاش کیے گئے ہیں یار دنیا تار تو بہت میں لہے تھے یار دوستے نے کہا تھا کہ فلا کے پاس اتنی دولت ہے پاپ نے انکار کر دیا ہے کہا فلا کے پاس اتنی زمین ہے جواب اچھی کہ پاپ نے انکار کر دیا ہے کہا اس کی اتنی کاریاں چل رہی ہیں پاپ نے انکار کر دیا ہے کہا تک کے پھر کیسا رشتہ چاہتا ہے کہا رشتہ ایسا ہی چاہیے میری بیٹی نمازی بھی ہے قرآن کی تلاوت کرنے والی بھی ہے اور کبھی میری بیٹی نے گھر سے باغر قدم نہیں نکالا ہے اور کہا اگر میں چاہتا ہوں تو بھی بیٹی کے لیے اگر رشتہ تلاش کرنا چاہتا ہوں تو آقا کا دیوانہ ہونا چاہیے مصطفیٰ کا وفادار ہونا چاہیے مصطفیٰ کا عاشق ہونا چاہیے رشتہ تلاش کیا گیا ہے اور رشتہ تلاش کرنے کے بعد میں پھر لایا گیا ہے رشتہ اور لانے کے بعد میں لوگوں نے آ کر کے کہا ہے فلا کا شہزادہ ہے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے نماز کا پاوند بھی ہے روزے بھی رکھتا ہے حج بھی کرتا ہے حج بھی کیا ہے کہا پھر وہ ایسا بیٹا ہے کہا اتنا اور بتا دے کہ اس کے چہرے پہ مصطفیٰ کی سننا سجی ہے یا نہیں اتنا کہنا تھا کہا اس کے چہرے پہ آقا کی سننا سجی ہے پاپ نے کہا تھا کہ پھر مجھے بیٹا پسند ہے پاپ گیا ہے بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے اور چاکر کے دیکھا ہے اس کے چہرے پہ آقا کی سننا سجی ہے اور دانتے ہو پریسکار بھی ہے عبادت گزار بھی ہے پاپ نے کہا تھا کہ مجھے یہ رشتہ پسند ہے رشتہ پسند کیا گیا ہے پاپ گھر آیا ہے اور آنے کے بعد میں اپنی شہزادی کو قریب بلائیا ہے وہ بلانے کے بعد میں کہا اوہ شہزادی مبارک ہو میں نے تیرے لیے رشتہ کوئی دنیا دار نہیں دیکھا ہے بلکہ کوئی مصطفیٰ جان الرحمد کا وفادار دیکھ کے آیا ہو اتنا کہنا تھا چہویتی کے چہرے پہ مسکراہت آگئی ہے بچی مسکرانے لگی ہے وہ کہتی ہے بابا مبارک ہو مجھے بھی مبارک ہو تجھے بھی اس لیے کونے رشتہ دیکھا ہے میرے لیے تو کوئی اور نہیں بلکہ مصطفیٰ کا غلام دیکھا ہے اوہ بابا میں جیسا رشتہ چاہتی تھی تو بیسا رشتہ دیکھ کے آیا ہے اتنا کہنا تھا اب باب نے اب دن رکھا گیا ہے اور دن رکھنے کے بعد اب جس دن تلہا بن کے پیٹے کو اس کے در پہ آنا تھا تلہا بن کے بیٹا دروازے پہ آیا ہے اور آنے کے بعد میں جیسے یہ قدم رکھا گے دروازے پہ باب آگے بڑا ہے اوہ بڑھنے کے بعد میں اس شہزادے کے مات کو چھوما ہے لبوں کو چھوما ہے اوہ کہا شہزادے اندر آ جاؤ شہزادے کو اندر بلایا گیا ہے اوہ بلانے کے بعد میں پھر اس کے آگے اسے پانی پیش کیا گیا ہے اوہ پانی پیش کرنے کے بعد میں پھر نکاح کیا گیا ہے اور نکاح کے بعد میں پھر کانا کلایا گیا ہے اوہ کانا کلانے کے بعد میں جب بچی کو رخصت کرنے لگا ہے بات تو باپ نے اپنی شہزادی کو یہ تعلیم دے کر کے بیدہ ہے وہ کہا ہے شہزادی آج تم اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہو یہ یاد رکھنا آج تک تم اپنے باپ کے جملوں میں اپل کرتی رہی ہو جیسا ہمائی کہتا رہا تم کرتی رہی مگر آج شوہر کے گھر جا رہی ہو اوہ شہزادی یاد رکھنا کبھی شوہر کی بغیر اجازہ گھر سے قدم مت نکالنا اس لیے کہ مجھ سے زیادہ بڑا حق آج سے تیرے شوہر کا گھے اس لیے کہ آج تک تم بیٹی بن کے میرے گھر میں رہتی رہی رہے مگر آدولان بن کے شوہر کے گھر میں جا رہی رہے سبحان اللہ بہت ہو بہت ہو بے شک بے شک بولے سبحان اللہ ہاں ہم نے تو دیکھا ہے تعلیم جب بیٹیوں کو دے کے بھیجتے تو کہتے ہو شہزادی جا یا اگر ساز کچھ کہے تو فون کر دینا ہم تیرے اببہ کو بھیج دیں گے اور اببہ کہتا کہ اگر ہاتھ اٹھائے کوئی تو بتا دینا ہم لٹیا لے کے آ رہے ہیں یہ تعلیم دے کے بیٹیوں کو بھیجا جاتا ہے اگر تم اپنی بیٹیوں کو تعلیم اچھی دے کر کے بھیجو تو پھر طلاق کی نوبت نہیں آئے گی نہیں آئے گی جی طلاق کی نوبات پیچھے تک بولے نوبات نہیں آئے گی اتنا کہا باپ نے کہا شہزادی آج تم اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہو مگر یاد رکھنا کبھی شوہر کی بغیر گھر سے اجازت قدم شوہر کی بغیر اجازت گھر سے قدم مت رکالنا اتنا کہنا تھا بچی کی آنکھ میں آسو آگئے رونے لگی ہے باپ بھی رو رہا ہے ماں بھی رو رہی ہے جب شہزادی روانہ ہونے لگی نا کبھی پلٹ پلٹ کے باپ کا چہرہ دیکھ رہی ہے اور وہ باتیں یاد آ رہی ہے کہ رات کو اٹھ کر کے باپ کے پیروں میں درد ہوتا تھا تو میں ساری ساری رات بیٹھ کر کے اپنے باپ کے قدم دوایا کرتی تھی اب میرا باپ اگر پانی مانگے گا تو فلکر کے میرے باپ کو پانی کون پلائے گا اور یار ہم نے تو یہاں تک کے دیکھا ہے ساری ساری رات ماں اور باپ پانی مانگتے ہیں مگر بیٹے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کر کے اپنے باپ کو ایک کلاس پانی پلا سکے اپنی ماں کو لا کر کے پانی دے سکے اور یار پیٹھیوں کے دل کے اندر کتنی محبت ہوتی ہے ماں باپ کی بہن بھائیوں سے کتنا پیار کرتی ہیں بہنیں اور یار جب جیسے ہی ماں نے کہا پانی بچی بستر سے اٹھی ہے اور اٹھنے کے بعد تیرے لیے پانی پھر کر کے لے کر کیا رہی ہے اور یار اگر رات کی تاریخی کے عالم میں اگر باپ کے لبوں سے نکلا ہے پانی تو بچی نے پہلی آواز کو سنا ہے اور جیسے ہی آواز کو سنا اٹھ کر کے گئی ہے اور جانے کے بعد لا کر کے پانی باپ کو لا کر کے پیش کیا ہے اور یار ہم تو ساری ساری راز سوتی رہتے ہیں اور ماں باپ پانی پانی پکارتے ہیں ہم سے اتنا نہیں ہوتا کہ ایک کلاس لا کر کے پانی ہم اپنے ماں اور باپ کو پلا دیں ساری زندگی ماں باپ ہماری خاطر مسئیبتیں اٹھاتے رہے ہماری خاطر پریشانیہ اٹھاتے رہے تاریکی کے عالم تھا جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی تھی ٹھنڈی فضائیں چلتی تھی ٹھنڈا موسم تھا اگر جب تو بستر پہ پیشاپ کر لیا کرتا تو ماں تجھے سوکے میں لٹایا کرتی مگر تیرے پیشاپ کرے ہوئے بستر پہ ماں خود سویا کرتی اور یار تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ جب تک تیرے ماں باپ دنیا میں زندہ رہے ان کی تجھے زیادہ سے زیادہ قدر کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ عزت کرنی چاہیے مگر یاد رکھنا اگر شوہر کی اجازت نہ ملے تو کبھی اپنے باپ کا چہرہ دیکھنے مت آنا کبھی باپ کو چہرہ دکھانے مت آنا شوہر کی اجازت ملے تو باپ کا چہرہ دیکھنے آ جانا اتنا کہنا تھا بچی کی آنکھ میں آسو آئے قدم اٹھایا گھر سے روانہ ہو گئی سسرال پہنچی میاں بی بھی خوشی زندگی گزار رہے ہیں ماں باپ بھی اس بچی کے حسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں ایک دن وہ آ گیا شوہر کا کام بند ہوا شوہر اپنی بی بی کے قریب پہنچا وہ جا کر کہنے لگا اوہ محترمہ اب میرا اس بستی میں کام بند ہو گیا میں چاہتا ہوں پردیس جانا تمہاری اجازت ہو تو میں پردیس چلا جاؤں اتنا کہنا تھا بی بی کے چہرے پہ مسکراہت آ گئی بی بی نے کہا تاؤ میرے شوہر اگر آپ تم باہر کام کرنے کے لیے جانا چاہتے ہو تو میری طرف سے اجازت ہے آپ چلے جائیے اس وقت تو فون کا زمانہ نہیں تھا شوہر نے قدم اٹھایا پردیس گیا ہے کچھ دن کے بعد میں اس بچی کے باپ کی طبیعت خراب ہو گئی تب طبیعت خراب ہوئی باپ کو خیال آیا ذہن پوچھا ہے بیٹی کی طرف کہ جب میری طبیعت خراب ہوتی تھی تو میری بیٹی میرے قریب آ کر کے آ کر کے وہ مجھ سے باتیں بھی کیا کرتی تھی میرا سر بھی دوایا کرتی تھی میرے قدموں کو دوایا کرتی تھی خیال آیا تھا بیٹی کا آنکھ میں یاسو آئے ہیں اپنے بیٹے کو قریب بلایا ہے اور بلانے کے بعد باپ نے کہا ہے اوہ شہزادے جا بیٹی کے دروازے پہ چلا جا اور جانے کے بعد میں بیٹی سے جا کر کہہ دینا اوہ بہن تجھے بابا نے بلایا ہے طبیعت خراب ہے تیرا دل چاہتا باپ کا دل چاہتا ہے کہ تیرا چہرہ دیکھ لیا جائے بچے نے اتنا سنا ہے قدم اٹھایا ہے بہن کے دروازے پہ پہنچا ہے اور جانے کے بعد اس نے دست تھی ہے آواز آئی ہے آنے والے کون ہے اندر سے باہر سے آواز گئی بہن تیرے بھائی دروازے پہ آیا ہے اتنا کہنا تھا بہن نے دروازہ کھولا ہے وہ دروازہ کھولا بہن بھائی اندر گیا ہے اور جانے کے بعد بہن نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا کہا تجھے بابا نے بلایا ہے طبیعت خراب ہے بھائی اب بابا چاہتے ہیں کہ تیرا چہرہ دیکھ لیا جائے تو باپ کا چہرہ دیکھ لے کئی روز ہو گئے ہیں تو نے جس دن سے آئی ہے اس دن سے ابھی باپ کا چہرہ نہیں دیکھا باپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا اتنا کہنا تھا بچی نے کہا تھا شہزادے اوہ میرے بھائی ابھی میرا شوہر گھر نہیں ہے جب میرے باپ نے مجھے روانہ کیا تھا تو یہ کہہ کر کے بھیجا تھا اوہ میری شہزادی اگر تیرے باپ کی طبیعت خراب ہو جائے یہاں تک کہ تیرے باپ کا امتقال ہو جائے اگر شوہر کی اجازت نہ ملے تو گھر سے قدم مت نکالنا کہا میری شوہر گھر پہ نہیں ہے میں ان کی بغیر اجازت گھر سے قدم نہیں نکال سکتی اتنا کہنا تھا بھائی کی آنکھ میں آنسو ہے تنہاں اکیلا آ رہا ہے اور آنے کے بعد میں یہ گھر پہنچا ہے باپ کے سرحانے جا کر کھڑا ہو گیا آنکھ میں آنسو ہیں باپ نے کہا تا شہزادے تیری آنکھ میں آنسو کیسے ہیں کہا بابا جس بہن کو بھلانے کے لیے بھیجا ہے جس سے تم زندگی پر پیار کرتے رہے جس سے اتنی محبت کرتے رہے اوہ بابا جو تیرے قدموں میں پیٹ کر کے تیرے قدم دباتی رہی جو تیرا سر دباتی رہی جسے تُو کہتا تھا کہ یہ میرا چاند کا ٹکڑا ہے یہ میری بیٹھی ہے میرے چگر کا ٹکڑا ہے جسے تُو اتنا پیار کرتا رہا آج اس نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا ہے اتنا کہنا تھا باپ کی آنکھ میں آنسو ہیں رونے لگا ہے کہا شہزادے کیا کہ کر کے واپس کیا ہے کہا بابا اس نے کہا ہے کہ باپ نے کہا تھا کہ اگر شوہر کی اجازت نہ ملے تو گھر سے قدم مت نکالنا کہا میرا شوہر گھر پہ نہیں ہے میں اس کی بغیر اجازت گھر سے قدم نہیں نکالوں گے اتنا کہنا تھا دن گزرتے گئے ہیں باپ کی طبیعت قراب ہوئی اور زیادہ طبیعت قراب ہوئی باپ کا دل بے چین ہوا بے قرار ہوا کہا شہزادے جب بیٹی کے قریب چلا جا اور جا کر کے یہ کہہ دینا کہ اب با نے بلایا ہے طبیعت زیادہ قراب ہے کہی ایسا نہ ہو بغیر بیٹی کا چہرہ دیکھے باپ دنیا سے چلا جائے میں اس کا چہرہ دیکھے بغیر دنیا سے چلا گیا تو پھر بیٹی کی آنکھوں میں آسو آ جائیں گے نہ وہ میرا چہرہ دیکھ سکے گی نہ میں اس کا چہرہ دیکھ سکوں گا اتنا کہنا تھا شہزادے نے قدم اٹھایا ہے بھائی کی آنکھ میں آسو ہے پہنچا گئے پہن کے تروازے پہ جا کر دستکی ہے آواز آئی ہے کون پہن نکوائی نے کہا اوہ پہن تیرا بھائی آیا ہے اتنا کہنا تھا پھر تروازہ کھلا ہے بھائی اندر گیا ہے اور اندر جانے کے بعد پہن نے کہا کہ بھائی اب دوبارہ کیسے آنا ہوا کہا پہن باپ کی طبیعت سادہ خراب ہو گئی ہے باپ نے کہا ہے بیٹی کو یہ بتا دینا اگر کہ یہ ایسا نہ ہو کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر باپ تیرا چہرہ کیسے دیکھے گا اتنا کہنا تھا بیٹی کی آنکھ میں آسو ہے رونے لگی ہے کہا شہزادے میں قضد قدم نہیں نکالوں گی یہ اتنی ہے کہ جب تک میرے شوہر کی اجازت نہیں ملے گی اتنا کہنا تھا پائی تہارے مار کے رونے لگا ہے آنکھ میں آسو ہے راستے بر روتا ہا رہا ہے دروازے پہ آیا بیٹے کی ایسی چیخ نکلی ہے باپ نے پلٹ کے دیکھا ہے بیٹا دروازے پہ گر گیا ہے آنکھ میں آسو ہے کہا شہزادے رونے کی وجہ کیا ہے پینا کیا ہے کہا بابا پہن نے مجھے پھر واپس کر دیا ہے اتنا کہنا تھا باپ بی آنکھ میں آسو ہے دن گزرے تھے باپ کا انتقال ہو گیا انتقال ہونے کے بعد خبر پہنچی تھی پہلا کے صاحب کا پہلا کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے جیسے گی بہن نے بیٹی نے سنا میرے باپ کا انتقال ہو گیا آنکھ میں آسو ہے دیوار سے لگتے بیٹھ گئی ہے رو رہی ہے مگر آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ادھر باپ بیٹی کا بیٹی کا انتصار کیا جا رہا ہے ادھر باپ کے چنازے کو تیار کیا گیا اور تیار کرنے کے بعد باپ کے چنازے کو مسیری کے اندر لٹایا گیا ہے اور لٹانے کے بعد میں لوگوں نے اٹھانا چاہا ماں کی طرف سے آواز آئی تھی خبرتار ابھی میرے شوہر کے چنازے کو اٹھایا جائے لوگوں نے کہا تھا اس کے چنازہ روکنے کی وجہ کیا ہے بینا کیا ہے کافی وقت ہو گیا ہے کہا وجہ کیا ہے تو ماں نے کہا تھا تمہیں معلوم نہیں ہے کس کا یہ انتظار کرتا کرتا چلا گیا ہے اب کیا ہو سکتا ہے وہ بیٹی باپ کا چہرہ دیکھنے آ رہی ہو تھوڑی تیر انتظار کیا جائے انتظار کیا گیا ہے مگر بیٹی باپ کا چہرہ دیکھنے نہیں آئی لوگوں نے پھر اٹھانا چاہا ماں نے آ کر کے مسیری کی چار بغیرز کے پائے کو اتام لیا ہے کہا خبرتار اگر اس کے بیٹی کے باپ کے چنازے کو اگر قبرستان لے کر کے گئے کہا پہلے چنازہ بیٹی کے تروازے پہ جائے گا لوگوں نے چنازے کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد پھر بیٹی کے تروازے پہ لے کر کے پہنچے ہیں دستک کی ہے آواز آئی کون آیا ہے کہا تیرے باپ کا چنازہ لے کر کے آئے ہیں اتنا کائنا تھا بچی نے کہا تھا میرے باپ پہ چنازے کو تروازے پہ رکھ دیا جائے تروازے پہ رکھا گیا ہے کہا سارے لوگ دور ہو جائے سارے لوگ دور ہو گئے ہیں بچی نے تروازہ کھولا ہے پھر آواز دی ہے کہ باپ کے جنازے کو اندر کر دیا جائے باپ کے جنازے کو اندر کرا گیا اور کرنے کے بعد میں سارے لوگ باہر آ گئے ہیں بچی نے تروازہ بن کیا ہے اور کرنے کے بعد باپ کے چہرے سے کفن کو ہٹایا ہے بچی کی چیخ نکل گئی ہے رونے لگی ہے بچی نے کہا تھا باپ تو اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا لے آنکھیں کھول کے ایک مرتبہ بیٹی کا چہرہ دیکھ لے اتنا کہنا تھا بچی کی آنکھ میں آسو ہے پھر بچی نے چاکر کے باپ کے قدموں کو پکل لیا ہے اور پکلنے کے بعد پیروں کو دوانا شروع کر دیا ہے کہا بابا آپ تو اپنی بیٹی کو گئے کہے اپنی بیٹی سے یہ نہیں کہے گا کہ اوہ شہزادی قدموں کو دوا دے آپ تو پھن کہے تیری بیٹی تیرے قدموں کو دوا رہی ہے اتنا کہنا تھا بچی کی آنکھ میں آسو ہے اور یار ہم نے تو یہاں دیکھا تھا بچی کی چیخیں یہاں نکل نہیں تھی دروازے پہ سارے لوگ آنکھوں سے آسو بہا رہے تھے اور یار دیکھو اگر بیٹے نے اپنی بے باپ نے اپنی بیٹی کو کوئی تعلیم دی تھی تو کسی دنیا تار کی تعلیم دے کر نہیں بھیجا تھا بلکہ آمنہ کے لال کی تعلیم دے کر کے بھیجا تھا اور باپ کا چنازہ گھر میں رکھا ہے اور بیٹی نے پھر باپ کے تلو کو چھوما ہے پیشانی کو چھوما ہے اور چھومنے کے بعد میں بچی نے کہا تب باپ کے چنازے کو اٹھا لیا جائے بیٹی کے چنازے کو اٹھایا گیا ہے اور لوگ لے کر کے پہنچے ہیں قبر استار اور جانے کے بعد میں ادھا تفنا کر کے لوگ آ رہے ہیں ادھر بچی نے بذو کیا ہے اور کرنے کے بعد رب کا مقدس کلام اٹھایا ہے قرآن کی تلاوت کی ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد بچی نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی اے مولا اگر کس دینا چاہتا ہے میں نے تیرے محبوب کے کردار کو اپنایا ہے تیرے محبوب کے کردار کو اپنایا ہے اے پل بردگار یا نب اگر کس دینا چاہتا ہے تو اسی کردار کے بدلے میں میرے باپ کی مقفلت کرنا دے باپ کا چنازہ گیا لوگ دپنا کے واپس آگئے بچی نے قرآن کو کھولا قرآن کو کھول کے پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے فریاد کی تھی اے مولا اگر کس دینا چاہتا ہے تو مولا اپنے محبوب کے اس کردار کے بدلے میں اس کردار کے بدلے میں جس کردار کو میں نے تیرے محبوب کے اپنایا ہے اسی کے بدلے میں مولا میرے باپ کی مغفرت فرما دے میرے باپ کی مغفرت فرما دے ادھر دعا کر رہے تھے ادھر لوگ دفنا کر کے آرہے اچانک سے کیا دیکھا کہ قبر میں سے نور آ رہا ہے ارے بولو سبحان اللہ قبر سے نور نکل رہا ہے وہ نے پوچھا کہ یہ عمل کیا تھا کہا ہم سے کیا پوچھتی ہو جس کے جنازی سے تم جس کے تروازی سے تم جنازہ اٹھا کے لائے ہو اس سے جا کر پوچھو اس نے عمل کیا کیا ہے کہ اس کے باپ نے اپنی زندگی میں کون سا ایسا اچھا عمل کیا جس کی قبر سے نور کی چھلک نظر آ رہی ہے پوچھا گیا تو بچی نے کہا تھا میرے پاس کوئی اور عمل نہیں تھا میرے باپ نے جب مجھے روانہ کی آنا یہ کہہ کر کے بھیجا تھا کبھی شوہر کی بغیر اجازت کر سے قدم مت نکالنا کہا میں نے مصطفیٰ کے اسی کردار کو اپنایا اور میں نے رب کی بارگاہ میں پریاد کیے مولا اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو اپنے محبوب کی اس عدہ کے بدلے میں مولا میرے باپ کی مغفرت فرما دیا تو یہ عمل تھا کہ اللہ نے اس کے باپ کی قبر میں نور عطا فرما دیا تو جب بیٹیاں روانہ کیا کرونا تو پھر بیٹیوں کو یہ کہہ کے بھیجا کرو تو شہزادی آج اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہے یاد رکھنا اب تجھے ساری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ گزارنی ہے اگر وہ کچھ کہے تو خاموش ہو کر کے اس کو سن لینا لوٹ کر جواب بولے نا بیٹی والے بھی بولیں لوٹ کر جواب جن کی نہ ہوئی ہے وہ بھی بولیں جن کی ہے وہ بھی بولیں ہے نا لوٹ کر جواب لوٹ کر جواب مت دینا یہ بیٹیوں کو کردار یہ بیٹیوں کو اس کردار سکھا کر کے بھیجا کرو اس لیے بیٹیاں بڑی عزیب دولت ہوا کرتی ہیں ایک وقت کو بیٹے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مگر بیٹیاں ساتھ میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے بچے سارے بیٹے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جو نلائق ہوتے ہیں نا وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جو لائق ہوتے ہیں جب تک ماں باپ دنیا میں زندہ رہتے ہیں تب تک ساتھ رہتے ہیں قبر میں پہنچانے کے بعد بھی پھر قبر پہ بیٹھ کر کے ان کے لیے قرآن کی تلاوت کر کے ایسا علیہ سواب کی دعائیں کیا کرتے ہیں اور نلائق بیٹے تو انہیں اپنی خبر نہ رہتی ہیں نشے میں اتن رہتے ہیں اس دنیا کا ایسا بھوت سوار ہے کچھ لڑکوں پہ کہ انہیں دیکھو اور ہاں مرانی افتخار جاؤں لیواز تو ایک عجیب ہی لیواز چل گیا سمجھ میں نہ آ رہا ہاں ان کے لیواز دیکھو ان کے لیواز اتنی اتنی نیچے وہ پینٹے پینی ہیں سمجھ میں نہ رہا کہ جب جھاڑو لگانے والی آتی ہیں نا روڑوں پہ جھاڑو لگاتے ہیں نا وہ تو انہیں لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کی پینٹے اتنی نیچے ہیں یہ خود ہی جھاڑو لگاتے ہوئی چل رہے ہیں ہاں رے یار تجھے تو اسلام نے ایسا لباس دیا تھا اگر تجھے اس لباس کو اپنا لیتا اور پھر اس لباس کو اپنانے کے بعد بدن پہ سجا لیتا پھر دیکھ تجھے جدر سے نکل کے جاتا تو لوگ یہ کہتے یہ دنیا دار نہیں یہ مصطفیٰ کا کردار اپنے آپ سنبھال کر کے جا رہا ہے اپنانے والا جا رہا ہے پھر لوگ تجھے اس طرح کہہ کر کے پکار تھے انہیں تو کردار ہی اپنا بدل کے رکھ دیا خالی نام کا مسلمان رہ گیا کام کا ختم بیٹیاں بڑی عزید دولت کا نام ہے اس لیے بیٹیوں سے محبت کیا کرو بیٹیوں سے پیار کیا کرو ایک وقت کو بیٹے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں مگر بیٹیاں بیٹیاں ساتھ نہیں چھوڑتی بتاؤں وہ کیوں نہیں چھوڑتی اللہ نے ایک کو چار بیٹے دیئے کتنے کتنے چار بیٹے باپ ساری زندگی اپنے لیے نہیں کماتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کماتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ کر کے باپ جاتا ہے کہ بعد میرے میرے بیٹے کسی کا مو نہ دیکھیں کسی کی چوکٹ پہ جا کر کہ ہاتھ نہ پھیلائیں باپ ساری زندگی کماتا ہے اپنی اولاد کے لیے تمہارے لیے ماں باپ علیشان بلڈنگ شاندار گاڑیاں بہترین مکان بنایا کرتے ہیں تمہارے لیے اور تم کیا کرتے ہو جب ان پہ بڑھا پہ آ جاتے تو پھر تم ان کا ساتھ نہیں دیتے ہو ساتھ چھوڑ دیتے ہو دو دن کی نچنیاں کیا تمہارے گھر میں آ گئی تم نے تو اس کے کہنے میں آ کر کے ماں کو چھوڑ دیا باپ کو چھوڑ دیا بہن کو چھوڑ دیا بھائیوں کو تم نے چھوڑ دیا پھر تو یار سب کچھ تیرے لیے وہ ہو گئی جو تیرے نکاح میں آئی ہے نہیں تجھے ماں نے پیدا کیا ہے تیرا ذریعہ تیرا باپ بنا ہے تجھے تو یہ چاہیے تھا کہ ساری زندگی ماں اور باپ کی خدمت کرتا ان کی عزت کرتا ان کا احترام کرتا اور یار ہم نے تو یہاں تک ایک نوجوان وہ بھی ہندوستان کی سرزمین پہ تھا ایک دن آ کر کے ماں سے کہنے لگا ماں کیا میں تیرا حق ادا کرنا چاہتا ہوں ماں نے کہا تا شہزادے کہ تُو میرا حق ادا کرنا چاہتا ہے ماں نے کہا تا بچے نے کہا تا ہاں ماں میں تیرا حق ادا کرنا چاہتا ہو ماں نے کہا تا ہو شہزادے جب رات کا تاریکی کا عالم ہو تو اپنے بستر کو میرے بستر کے قریب کر لینا بچے نے بستر کو ماں کے بستر کے قریب کیا ہے اور کرنے کے بعد میں ماں کہتی ہے شہزادے تو میرا حق ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر میرے قریب آ کر کے لیٹ جا بچہ ماں کے قریب لیٹا ہوا ہے رات کی تاریکی کا عالم ہے ماں کی آنکھ لگی ہے بچہ بھی سو رہا ہے ماں کی آنکھ کھلی ہے ماں نے اپنے شہزادی کو آواز دی ہے شہزادہ بستر سے اٹھا ہے آنکھ کھلی ہے بچے نے کہا تا ماں کچھ کہنا چاہتی ہو ماں نے کہا تا شہزادے تو میرا حق ادا نہیں کرے گا تو حق ادا کرنے کو کہتا تھا بچے نے کہا تا ماں ہاں مجھے تیرا حق ادا کرنا ہے ماں نے کہا تا شہزادے پھر پانی لا کر کے مجھے پلا دے بچہ اٹھا ہے اور اٹھنے کے بعد میں شہزادہ پانی بھر کر کے لائیا ہے اور لانے کے بعد ماں کے آگے ماں کے ہاتھ میں لاکر کے پانی دیا ہے ماں نے کچھ پانی پیا ہے کچھ اس کے بستر پہ گرایا ہے بچے نے گر جیسے گرایا ہے اور گرانے کے بعد میں ماں نے اس پرتن کو بچے کے ہوا لے کیا ہے اور کہتی ہے شہزادے لیٹ جا بچہ لیٹا ہے آنکھ لگی ہے ماں بھی سو گئی ہے پھر ماں کی آنکھ کھلی ہے پھر ماں نے اپنے شہزادے کو آواز کی ہے بچے کی آنکھ کھلی ہے بچے نے کہا تھا ماں اب اور کچھ کہنا چاہتی ہو ماں کہتی ہے شہزادے تو میرا حق ادا کرنے کو نہیں کہتا تھا کہ تو میرا حق ادا نہیں کرے گا بچے نے کہا تھا ماں ہاں میرا مجھے تیرا حق ادا کرنا ہے کہا شہزادے للا کر کے پانی پلا دے للا کر کے پانی پلایا پھر ماں نے آدھا پانی گرایا ہے آدھا پانی پی لیا ہے بٹن بیٹے کے حوالے کیا ہے بچے سے کہا ہے شہزادے آ کر کے بستر پہ لیٹ جا پھر بچہ لیٹا ہے اور لیٹنے کے بعد میں بچے کی آنکھ لگی ہے ماں بھی سو گئی ہے پھر ماں کی آنکھ کھلی ہے پھر تیسری مرتبہ ماں نے کہا تا شہزادے آواز دی ہے بچہ اٹھا گئے اٹھنے کے بعد میں ماں سے کہتا گئے کیا کہنا چاہتی ہو ماں نے کہا تا شہزادے مجھے پانی چاہیے کہ تو میرا حق ادا نہیں کرے گا بچے نے کہا تا ماں کتنی مرتبہ پانی مانگ ہوگی ماں کہتی ہے اور شہزادے تیرے تیسری مرتبہ میں تیرے چہرے کے تیور بدل گئے ہیں تیری آنکھیں بدل چکی ہیں تیری آواز بدل چکی ہیں کہا تیرے تیور بدل گئے مگر ساری ساری رات تم ماں کے بستر پہ پیشاف کیا کرتا تھا تو کبھی زندگی میں ماں کے تیور نہیں بدلے اگر تم ایک رات میں اگر سات مرتبہ بستر پہ پیشاف کرتا تو تیرے پیشات کرنے ہوئے بستر پہ تیری ماں سویا کرتی تھی اور تجھے اپنے سینے پہ آرام کی نین سلایا کرتی تھی سبحان اللہ سبحان کہا تو حق ادا کرنا چاہتا ہے بچے نے جب اتنا سنا بیٹے کی آنکھ میں آنسو آگئے کہنے لگا ماں مجھ سے خطا ہو گئی مجھ سے خطا ہو گئی ماں میری خطا کو معاف کر دے کہا شہدادے تو تیسری مرتبہ میں تیرے تیور بدل گئے اور تُو کہتا تھا کہ ماں میں تیرا حق ادا کرنا چاہتا ہو کہا ساری ساری رات تیرے بھیگے ہوئے بستر پہ تیری ماں سوتی رہی مگر تجھے اچھی نین سلاتی رہی تیب اتنا ماں نے کہا آنکھ میں آنسو آگئے اور یار ماں باپ سے محبت کیا کرو ماں باپ سے پیار کیا کرو